بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کریں گے پکوان سنٹر میں مٹن اسٹیم اور بہترین قسم کا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ہر پکوان سنٹر میں الگ الگ ٹیپ کا بنایا جاتا ہے لیکن آپ کو پروفیکٹ ریسیپی بتانے والے ہیں پکوان سنٹر کی آٹھ کیجی کی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزدار اور بہت ہی لا جواب قسم کا مٹن اسٹیم بنایا جاتا ہے زبادست تو آئیے دیکھتے ہم کس طریقے سے مٹن اسٹیم پکوان سنٹر جیسا بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے لے لئے آٹھ کیجی مٹن کے بڑے بڑے پیسز کر لئے ہیں سو ڈیڑھ سو گرام کا پیس ہے ایک یہ آٹھ کیجی گوشتیں اس پہ ہم ڈالیں گے سو گرام نمک نمک کو اچھے طریقے سے گوشتوں پر لگا دیں گے مکس کر لینا ہے یہ اس طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے دوسری طرف لیں گے ایک کڑھائی کڑھائی میں ایڈ کر دینا ہے کوکنگ آئل چار سے پانچ لیٹر کوکنگ آئل ایڈ کر دیئے ہے اب چولہ اس کا منہ آن کر دے کوکنگ آئل کو اچھے طریقے سے گرام ہونے دیں گے الحمدللہ کوکنگ آئل فل گرام ہو چکا ہے گوشت ایڈ کر دینا ہے آٹھ کیجی گوشتہ چار کیجی ابھی فرائی کریں گے چار کیجی اس سے دوبارہ فرائی کریں گے ہو جائے اور ہاتھ بھی جلنے سے بچ جائے اس طریقے سے ہم نے گوشت ایڈ کر دینا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں گوشت ایڈ کر دیا ہے الحمدللہ گوشت ہمارا لائٹ بران کرنا ہے یہ دیکھیں لائٹ بران ہونا چاہیے گوشت بہترین کڑا قسم کا گوشت نکلنا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فرائی کر لینا ہے اب دوسرا بھی اس طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے الحمدللہ جو آٹھ کیجی مرپس گوشت فرائی آ چکا ہے یہ دیکھیں بہترین قسم کا بران کلر بہترین قسم کا لگ رہا ماشاءاللہ اب دوسری طرح بنائیں گے مثالہ مثالے میں کیا لینا ہے یہاں سے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ایک کیجی ہم دیائیڈ کر دیں گے ایک کیجی دیائیڈ کر دینی ہے دہی کے بعد جو مثالے ہیں وہ مثالے آپ کو بتائیں گے مثالے میں یہاں لیں گے دو ٹیبل سپون گرم مثالہ دو ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون لیں گے چینہ سالٹ اجینا موتو جی سے بولتے ہیں اور یہاں پہ لیں گے دھائی چمچ چاڑ مثالہ چٹ پٹے کرنے کے لئے اگر چٹ پٹے کم کرنا ہے تو ایک چمچ بہت ہے سفیز جیرہ پوڈر دو چمچ جائے گا لال مرچ پوڈر تین ٹیبل سپون جائیں گے حلدی پوڈر وہ بھی سیم جائے گی تین نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا ہے اب بھی ایڈ کر رہے ہیں لیکن اب ہم کریں گے دو ٹیبل سپون اپنے حساب سے اب یہاں جائے گا لیمن کا جوز کم سے کم ڈیڑھ سو گرام ہوگا ادھرہ گلسن کا پیسٹ دھائی سے تین چمچ مثالہ ہم نے لے لئے اب اس کو کر دینا ہے مکس اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ریسیپی آپ کو پکوان سنٹر کی بتا رہے ہیں بہترین قسم کی یہ دیکھیں اب اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا مکس کر دینا ہے ہاتھ کی مدد سے الحمدللہ مثالہ بالکل مکس ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں مٹن ایڈ کر دیں گے اچھے ایک ایک پیس کو بھی آپ اس طریقے سے لگا کے رکھ سکتے ہیں ہم ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے مثالے میں یہ دیکھیں اب اس کو کر دینا ہے مکس ایک ایک پیس کو پھر بھی ہم دیکھیں گے مثالہ لگا ہے یا نہیں ایک ایک پیس یہ دیکھیں الحمدللہ بالکل فینل مثالہ لگ چکا ہے ایک ایک پیس کو اب دوسری طرف لیں گے ایک بڑا پتیلا اسٹیمر جسے کہتے ہیں پتیلا یہ ہے اس کے اندر ایک جالی رکھیں جالی کے اندر ہم نے کم سے کم پندرہ سے بیس لٹر پانی ایڈ کر دیا ہے آپ کے پاس جتنا بھی اسٹیمروں سے حساب سے پانی ایڈ کریں گے اس کے اون پر ایک جالی ہے جالی کو ہم نے الیمینیو فائل لپیٹ دینی ہے یہ دیکھیں الیمینیو فائل لپیٹ دی ہے یہ اس کے اندر رکھ دیں گے اب جو ہمیں جو مثالہ لگایا ہے مٹن کو وہ یہاں ہم نے کلٹی کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طریقے سے کلٹی کر دیں گے اب ساتھ اس کو گوش کو پھیلا دینا اس کے دو طریقے ہیں اگر یہ بڑے بڑے پیسز ہیں اس کو الیمینیو فائل پہ بھی لپیٹ کے آپ اسٹیم کر سکتے ہیں ہر کسی کا طریقہ اپنا ہوتا ہے لیکن یہ ریسٹو بھی آپ کو پرفیکٹ زبردست قسم کی پکوان سنٹر والی بتا رہے ہیں اب چلہ ہم نے اس کا ڈھکن لگا کے چلہ ہم نے بلکل سلو کر دینا ہے تین گھنٹے کے لئے یہ دیکھیں آپ کو چلہ بھی دیکھیں بلکل سلو کر دیں گے یہاں نظر آ رہا ہوگا آپ کو بلکل مونگ بطی کی طرح ہے تین گھنٹے کے لئے الحمدللہ بلکل فینل مٹن اسٹیم ریڈی ہو چکے تین گھنٹے برابر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی پیاری خشب زبردست قسم کی پکوان سنٹر میں جو مٹن اسٹیم بنتا ہے سیم یہ ریسی بھی یہ دیکھیں ہڈی سے گوش کیسے نہیں کھڑ رہا ہے ما شاء اللہ دوستو امید یہ ریسی بھی پسند دیئے گئے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ